اسلام علیکم میں نے جابیت اقبال احمان اس پیروٹنٹ کے سیریز میں میں آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں آہ لازٹ ٹرننگ میں میں نے آپ لوگ کو کلیکشنز کنٹرولز بتایا تھے اور ان کو ہم نے یوز کیا تھا اور اس کلیکشنز کے ذریعے سے اس کو فیل کر کے اور میں نے ایونٹ ان کو یوز کیا تھا اور پھر پوزٹ بیک ہم نے آہ کس سرگیت پوزٹ بیک کام کرتا ہے کیسے انیشلائز ایونٹ ہوتا ہے اس بارے میں میں نے آپ کو لازٹ کلاس میں بتایا تھا تو سٹینر کنٹرولز کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ آہ کلیکشنز کنٹرولز کے علاوہ باقی جو چیزیں میں آپ کو طرح سے بتاتا ہوں گا ساتھ ساتھ اس کا جیسے میں نے آہ بٹن نوملی جیسے ہم میں نے کل بھی آہ لازٹ کلاس میں بھی یوز کیا تھا جیسے میں ہم نے کوئی بھی ایکشن کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایونٹ واہر کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بٹن جیسے کرتے ہیں کلینڈر سسٹم تھی ڈیٹ اور ٹائم لینا چاہتے ہیں ہم ٹائم لینا سوری ڈیٹ لینا چاہتے ہیں تو اس پر پس کے لئے ہم کلینڈر جیسے کرتے ہیں ڈیریکل ہم اس کا ایونٹ بھی جیسے کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس کی ویلو ہم گیٹ بھی کر سکتے کسی بٹن مگرد سے بھی اس کو گیٹ کر سکتے ہیں تو بہت ایسی ہمیں ساتھ ساتھ ہلک لکا ٹچنگ دیتا جاتا ہوں اب یہ کلینڈر اپنے لے لیا اب کلینڈر کی پروپٹیز میں ہمارے پاس جو ہے اس کی سٹارٹ ڈیٹ ڈیٹ بہت ساری پروپٹیز ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ ہمیں منت چاہیے نہیں چاہیے اور یہ ساری پروپٹیز ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم یہاں سے اس کو منیج کر سکتے ہیں یا پریویس منت کے لیے جسے ہمارے پاس کرسر آ رہا ہے گریٹس ان لیزن کا آ رہا ہے وہ اس کے پروپٹیز آ رہا ہے ہمارے پاس اس کے جگہ ہم کچھ لکھنا جاتے ہیں تو پی آری لکھ لیں اور نیکس کے لیے ہم جو ہے این ایکس ٹی لکھ لیں کچھ بھی لکھ لیں اور اسی طرح سے ہم جو منت وقت ٹیکس کرنا چاہتے ہیں تو منت وقت سیٹ کر سکتے ہیں سب چیزیں موجود اسکند ہے تو ہم اس کی پروپٹیز سے منیج کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے کر سکتے ہیں اور اگر اس کا ہم ایمن لینے جاتے ہیں اور جیسے فور ایکسیمپل میں کوئی لیبل لیتا ہوں اور میں اس لیبل میں ڈیٹ دینا جاتا ہوں یہاں سے لے کے تو آپ اس کا ڈیریکلی ایمن بھی لے سکتے ہیں ہمیں سیمپل سی کوڈنگ کرنی ہے ہم نے کہا لیبل ون جس میں مجھے آوٹ پٹ چاہیے جس کا نام لیبل ون ہے جس کے آئیڈی لیبل ون ہے ڈاٹ ٹیکس اکل ٹو ہم نے کہہ دیا کلینڈر ون جس کے آئیڈی ہے کلینڈر ون ہے ڈاٹ سیلیکٹڈ ڈیٹ ہم نے کہا کلینڈر ون ڈاٹ سیلیکٹڈ ڈیٹ پاس کر دیں سیلیکٹڈ ڈیٹ سے دیں اگر ملٹیو سیلیکشن کی بھی ہے اور اس ٹائلز بگر دینا چاہے دے سکتے ہیں ڈاٹ ٹو اس نے ہم نے کر کے اور اسی طریقے سے ڈیٹ ڈاٹ ٹو شارٹ کرنا چاہتے ہیں ٹو لانگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے ہمارے پاس میتھر موجود ہے اگر لانگ میں چاہیے تو ہم لانگ میں رکھ لیں گے اس کو لانگ میں ہمارے پاس ڈیٹ آ جائے گی لانگ فارمنٹ میں ہمارے پاس جیٹ آ جائے گی ہے شارٹ رکھیں گے تو شارٹ آ جائے گی ہمارے پاس تو جو بھی رکھنا چاہے لانگ رکھتے ہیں تو تو لانگ ڈیٹ سٹنگ رکھ دی ہم نے جو بھی ڈیٹ میں کلنڈر میں سیلیکٹ کروں گا اس کا ایمنٹ میں نے یوز کیا ہوا ہے تو آرٹومیٹلی جیسے ہی اس کو جو بھی ڈیٹ سیلیکٹ کروں گا وہ اس کا ڈیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کلنڈر میں پاس ہو جائے گی آرٹیک لیبل میں پاس ہو جائے گی تو آپ ڈیریکل اس کا ایمنٹ کے ذریعہ ہمیں کام کر سکتے ہیں اگر میں دیکھیں جیسے میں کوئی بھی ڈیٹ دینا چاہتا ہوں ڈیٹ میں نے پاس کر دی تو اس کا ڈیٹ ہمارے پاس دیکھیں لانگ میں فرمنٹ میں رکھا ہے لانگ میں آ رہی ہے اگر میں شوٹ رکھوں گا تو میرے پاس نمبر میں نمبر میں آ جائے گی ہمارے پاس ڈیٹو اگر ہم انتیئر چینج کرنا چاہتے ہیں یہ چینج کر سکتے ہیں منٹ چینج کرنا چاہے منٹ چینج کر سکتے ہیں یہ ساری ورائیٹی امروز موجود ہے جو ہم ڈیریکلی کلینڈرز کو ڈیوز کر کے ہم اس کو کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے سیمپل ہے آپ اس کو یوز کرنا چاہے ہیں سیمپل طرح یوز کر سکتے ہیں چیک بورٹ ڈرپ لن اس وقت میں ہمیں لاسکے لازے بتا چکا ہوں فائل اپلوڈر اگر ہم کسی بھی طرح کی فائل اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی ایمیج ہو یا فور ایکزیمبل ہمارے پاس کوئی ورڈ کی فائل ہے ایکسل کی فائل ہے یا کوئی رار فائل ہے اس کو اپلوڈ کر کے کسی بھی لوکیشن میں اگر سیو کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے فائل اپلوڈر کنٹرلوں کو جیوز کرنا میں آپ کو اگر اس کے آلٹرنٹ میں اگر ایکزیمبل دیتا فور ایکزیمبل ہمیں جاوہ پہ اگر اس کو کوئی بھی فائل اپلوڈ کرنی ہو یا ہمیں پی ایش بی میں کرنی ہو تو یا ابن ہمیں ویند فارم پہ کرنی ہو تو دینہ میں آئیو کی لائبریری کال کرنی پڑتی ہے اور اس آئیو کی لائبریری کے اگنس میں ہم لوگ جو ہے وہ فائل کی کلاس یوز کرتے ہیں اور فائل کی کلاس کے اگنس میں ہمیں فائل نیم کا مہتب ملتا ہے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی فائل اپلوڈ کرنی ہوتی ہے تو ہمارے پر دو چیزیں بہت اموتی ہیں نمبر ون فائل کا نام اور نمبر ٹو وہ لوکیشن جہاں پہ فائل کو ہمیں سیو کرنا ہے اگر میں فائل کا نام چاہتا ہوں تو اسے مطلب ہے فائل کا نام لینے کے لیے مجھے جو ہے اگر نوملی اگر میں فائل اپلوڈر یوز نہیں کرتا ہوں تو پھر مجھے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں آئیو کی لائبریری یوز کریں گے پھر اس کے ذریعے سے ہم فائل کی کلاس یوز کریں گے پھر فائل کی کلاس کے ذریعے سے ہم فائل نیم کا میتھڈ یوز کریں گے پھر فائل کا نام گیٹ کریں گے پھر اس کے بعد اس کو جو سیف کرنا ہے تو پھر ہم ڈائریکٹری انفو یا ڈائریکٹری کی کلاس ڈائریکٹری کی کلاس کریں گے اور پھر اس کی اس کی لوکیشن پاس کریں گے تو کافی ٹپیکل بڑا کوڈ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں اس پی میں بہترین طریقے سے کام ہوتا ہے کہ اگر آپ فائل اپلوڈر کو یوز کرتے ہیں تو ڈائریکٹری لیے آپ کو کنٹرل نہیں ملے گا اور اس کیوں اس میں براؤز کلیں گے اور اگر میں ایک بٹن دیتا ہوں سیف کا ہم مانے آپ سیف کا بٹن دے دیا اور اس کے لئے پھر میں یہاں پہ ایک فولڈر بنا لیتے ہیں ہم لوگ ہم نے پڑا کے ایڈ اور نیو فولڈر دے دیا اس فولڈر گر ہم نے کوئی بھی نام لکھ دیا فر ایسا ہم نے اس کا نام امیجز رکھ دیا ٹھیکھے lançازنی ہاں جیسے میں یہاں پہ فائل اپلوڈر کا ہمیں فائل اپلوڈر ون و میں چاہتا ہوں جیسے میں اس کو سیف کروں تو جو بھی فائل اپلوڈ کی ہوگی چاہے وہ کوئی بھی ایکس وائزر کسی بھی تصور کی فائل ہے اگر آ کرنا بسے ہم اس میں چاہے تو فلٹر کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی فائل اپلوڈ کرے لیکن اگر ہمیں چاہتا ہوں کسی بھی طرح کی فائل اور اس کو محوم اپلوڈ کر سکے تو دین ہم یہاں پہ سیمپل اس سیو کر جو ہم نے بٹن بنایا ہے تو ہمیں فائل اپلوڈر ون سے فائل کا نام وگر اٹھا گیا اس کی لوکیشن دیکھئے ہم ہمیں جس کے فولٹ ایکن میں سیو کر لیں گے تو چل کے دکھات دیکھتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلی بات میں نے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ کوئی بھی فائلہ کا ہمیں سیو کرنی ہوتے چاہے کسی بھی فارمنٹ یا کسی بھی لینگویج میں تو ہمیں سب سے پہلا کام ہوتا ہے فائل کا نام تو فائل کا نام ہمیں ڈیریکلی کیسے ملتا ہے میں ترہا ایزی کوٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سکلیر ہو جائے میں ایک ویریب بنا لیتا ہوں میں نے سٹنگ ویریب لے لیا جس کے اندر میں فائل کا نام پاس کروں گا اور فائل کا نام ہمیں ڈیریکلی فائل اپلوڈر ون جو ہمارا کنٹرول ہے فائل اپلوڈ ون ڈاٹ فائل نیم کا ہمیں میتھنڈ ملتا ہے اس کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ڈیریکلی ہمیں فائل کا نام دے گا اور وہ ہم نے ایف کے ایک ویریبل بنایا ہے اسٹرنگ ویریبل بنایا ہے اس میں فائل کا نام میں پاس کر دوں گا نمبر ون دوسری چیز اب فائل کی پاتھ اس کے لیے میں ایک ویریبل لے لیتا ہوں ضروری نہیں ہے ویریبل لینا میں ڈیریکلی ہو کر سکتا ہوں لیکن آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا تک کہ دونوں کوٹ کب سمجھ سکے تو اب مجھے فائل کی لوکیشن دینی ہے تو میپ پاتھ کے نام سے ہمیں میتھر ملتا ہے اب میپ پاتھ کا میتھر جیس کریں گے اور میپ پاتھ کا جو سرور دورٹ میں پاتھ ہوتا ہے بسکلی سرور کی لیبری موجود ہے تو میپ پاتھ کا میتھر کے ارگومنٹ میں آکے آپ نے ڈیریکلی اس کی لوکیشن دینی ہے اپنے فولڈر کے جو ہم نے مرائے ایمیجز کے نام سے کوئی ہمیں ڈیریکٹری انفو یا ڈیریکٹری کی کلاس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈیریکٹری میپ پاتھ کے ذریعے ہمیں لوکیشن دے سکتے ہیں اسی طرح کے ذہنہ فائل کی کلاس کی ضرورت پڑی ہم نے ڈیریکٹری فائل کا نام ہمیں فائل اپلوٹر ون نے دے دیا اب اس کی لوکیشن ہم پاس کرنا چاہتے ہیں ہم یہ ایک شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہم فائل سرچ کرنا ہے وہ بیسکلی ہمارے جو ہے وہ سولیشن میں موجود ہے تو ہم ٹینڈ کا سائن جس کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے سیمپل یہاں پر آکے بیکسلش دیا اور اپنے امیجز کا فولڈر دیا پھر اپنے دوبارہ سے بیکسلش لگایا اور لات میں ہم نے سیمیکولن لگا دیا ساری ٹینڈ کا سائن ہم اسکندر دے دیں گے ہم نے ٹینڈ کا سائن اسکندر دے دیا ٹھیک ہے جی تو سبت لئے میں نے یہاں پر آکے ہم نے ٹینڈ کا سائن تو کھر پا رہی ہے گا اس کا ساری سلیش دینا ساری بسکلی جو ہے وہ سلیش کا سائن جوز ہوگا کیونکہ ہم تو اس کی لوکیشن پاس کر رہے ہیں تو اس پرپس کے لئے ہمیں سلیش کا سائن جوز کرنا پڑے گا اور چونکہ فولڈر کے نام نے امیجز کے نام سے رکھا ہوا ہے تو امیجز کا فولڈر میں نے پاس کر دیا اور ٹینڈ کا سائن دے دیں گے جس کے ذری سے ہم شوک کریں گے کہ ہم جب فولڈر ہے وہ ہمارے سولیشنگ اندر ہی موجود ہے تو اب جو فائل کی لوکیشن ہے وہ لوکیشن یعنی میں نے پاس کی ہے اور اس کے لئے میں نے ویریبل بنا لیا ہے ایف پی کے نام سے اور اس سے ایف پی کے ویریبل کے اندر اس کے لوکیشن پاس ہو جائے گی کہ اب جو بھی فائل ہے فائل کے نام ایف کے ویریبل میں چلا گیا فائل کے لوکیشن ایف پی کے ویریبل میں چلا گیا اب ہم اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکلی ہمیں save as کا method دیتا ہے کون دیتا ہے file upload control یعنی file upload one zero control کا نام ہے کہ id جو ہے . ہمیں save as کا method دیتا ہے اور save as کا method کے اندر ہمیں سب سے پہلے file کی پاتھ دینی پڑتی ہے اور اس کے بعد ہمیں file کا نام دینا پڑتا ہے اس طریقے سے آسانی سے اس میں file سے ہو جائے گی پھر ہم message کے پاس کروانا چاہتے ہیں ہم نے کہا response or write کرنا ہے یا label میں پاس کرنا ہے ہم نے کہا file save ٹھیک ہے جو اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہے جو ہے وہ ہو گئی file اس کو چکر کرتے ہیں ہمیں جاتے چکر اس file کیا ہے جو بھی file چاہیے اس file کو ہم select کر لیں گے اب ان fileوں کو بھی ہم لے سکتے ہیں اور اگر میں pictures پہ آ جاتا ہوں تو مجھے ہمیں pictures موجود ہیں میں کوئی بھی picture لیتا ہوں فرزہ ہم نے یہ picture لے لی جدہ picture کو select کیا file کا نام جا پر آ گیا یہ نام جو ہے وہ f variable میں جائے گا اور location کے لیے میں fp دیا اور دونوں کو save اس کیا اس control کے ذریعے سے جیسے میں open کر دیتا ہوں یہ file کا نام یہاں پر آ گیا اور جیسے میں save کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہ save ہو گئی ہمیں message آ گیا file save اس کا طرح file save ہو چکی ہے کوئی اور file لینا چاہتے ہیں ہم نے یہاں پر آ جاتے ہیں اگر مجھے word کی file ہے یا excel کی file ہے یا کسی بھی اور format کی file ہے یا rar file ہے مجھے کو بھی لے سکتے ہیں save ہو گئی اب ہم جا کے دیکھتے ہیں آیا واقعی ہمارے file save ہو چکی ہے تو آپ کے اس folder میں آ کے اپنے right click کر کے refresh کر دینا یا select کے اور select کرنے کے بعد یہ refresh کا button ہم نے press کر دیا تو دیکھیں آپ کے بعد یہ file بھی save ہو گئی jpg کی اور ساتھ میں آپ کے جو text file ہے وہ بھی آپ کی ہم بھی آ کے save ہو چکی ہے تو اس طریقے سے ہم جو ہے file کو save کرتے ہیں اور جو ہے وہ directly بہت آسانی کے سطح اس میں file save جاتی ہے file uploader 1 اس کے علاوہ ہمارے پاس controls ہیں جیسے ہمارے پاس لنک کے لئے ہمارے controls ہے ہائپر لنک ہو گیا یہ بھی ہم لنک کے لئے استعمال کرتے ہیں image button ہے یہ بھی ہم لنک کے لئے استعمال کرتے ہیں اور link button ہے یہ بھی ہمارے لنک کے لئے لنک کے لئے لنک بنا سکتے ہیں بہت آسانی طریقے سے ہوتا ہے اب جیسے ایک مثال ہائپر لنک ہم لینا چاہتے ہم نے ہائپر لنک پاس کر دیا ہائپر لنک میں ہم نے کچھ بھی لکھ دیا جیسے میں نے کہا کہ مثال ہوم لکھ دیا اور اس کے اوپر کوئی بھی لنک ہمیں پاس کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ image URL پہ آگئے اور آپ نے کسی page کا نام دے دیا جو ہمارے پر موجود ہوگا application میں وہ ہم یہاں پہ اس کو نام دے سکتے ہیں اگر image پاس کرنا چاہتے تو image ہم پاس کر دیں گے اور اسی طرح سے اگر میں ہم نے all files کر دیتا ہوں تو یہاں بھی کوئی page دے دیا جیسے میں نے کہا default والا page کھل جائے اوکی کر دیا اس طرح default والا page کھل جائے گا جیسے دوبارہ سمیں لیتا ہوں میں نے ہائپر لنک لیا ہائپر لنک دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ کچھ بھی لکھا جیسے ہم نے کہا home لکھ دیا اور پھر navigation URL اچھا سواری میں نے وہاں بھی image URL لیا تھا navigation URL navigation URL آپ use کریں گے navigate کرنے کے لئے ایک پیج کے لنک دینے کے لئے navigation URL image URL basically image پاس کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی اس ہائپر لنک میں میں کوئی image پاس کرنا چاہتا ہوں image URL کا کنٹرول ہوتا ہے navigation URL ایک پیج کے دوسرے پیج سے link بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ نے navigation URL لینا ہے یہ بٹن پریس کیا اور جو بھی پیج آپ کو دینا چاہتے ہیں اس پیج کو اپنے سیلیک کر دیا جب میں سو کلک کروں گا تو وہ مجھے space پہ لے جائے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس image بٹن ہوتا ہے یہ بھی اس ہی پرپس کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ کو یہ بھی image پاس کر سکتے ہیں اور اس پہ بھی ہم یہاں پہ link دے سکتے ہیں اب جو سے یہاں پہ image دینے کے لئے image URL پہ آئیں گے اور آپ نے یہاں بٹن پریس کر کے for example میں یہی image دے دیتا ہوں اب image آپ کی فل سائز پہ آ جائے گی جس کی آپ size manage کر لیں آپ نے بھی دیتی اور اسی طریقے سے hi to خود manage کر لیں گا اگر دینے چاہے تو hi to manage کر سکتے ہیں اور link دینے کے لئے post back url ہوتا ہے page کے link دینے کے لئے post back url کی command کی property ہے آپ نے کہا default to والا page اس پہ کھل جائے تو default to کھل جائے گا اور اسی طریقے سے ہمارے پاس مزید جو link کے لئے link button اب link button بھی اس purpose کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اگر میں یہاں رکھ دیتا ہوں link button کو اور یہاں پہ میں نے کچھ بھی لکھ دیا اور اس پہ بھی اگر میں لنک دینا جاتا ہوں تو about us کو اپنے select link کیا post back url کی property اس کے اندر اور آپ نے یہاں پہ default 3 والا page دے دیا تو یہ بھی آسانی سے اس پہ link بنا دے گا تو کہیں گے بس دیئے کہ link and navigation controls ہیں اور یہاں سے navigate کر سکتے ہیں اپنے کسی page کو navigate کیا جا سکتا ہے تو میں یہاں پہ run کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ان کا output چھوٹی چیزیں آپ کو کرا رہا ہوں آہ 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 نافذ پر آہ 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 تو یہاں پہ اگر ٹارگٹ کی دیکھیں پراپٹی موجود ہے ہم کہاں کھلنا چاہیے الگ سے پیچ کھلے تو بلینگ رکھ دیا ہم نے اور باقی سیلپ پہ کھلنا چاہے تو اسی پیچ پہ کھل دے گا اس طرح کے اس پر میں آجاتا ہوں اس پر ٹارگٹ کی پراپٹی ہمارے بس ہے لیکن اس پر بھی ٹارگٹ کی پراپٹی ہمارے بس نہیں ہے ہم یہاں پر ٹارگٹ مینج نہیں کر سکتے ہیں لنک بٹن میں ٹارگٹ کی پراپٹی ہے جس میں ہمیں جو پراپٹی ملے گی ہم اسی میں کام کر سکتے ہیں اور اگر میں سیمبل ای ایچ ریفرنس کی کمانڈ جو ہم نورمل استعمال کرتے ہیں ہٹی ایمل میں تو وہ بھی اس پی میں سپورٹڈ ہے آپ سیمبل ای ایچ ریفرنس کی کمانڈ یوز کر لیں تو اس کے ذریعے سے بھی آپ جو ہے وہ لنک بنا سکتے ہیں وہ بھی آسانی سے بن جاتا ہے تو یہ سارے یہ کنٹرولز ہیں تو اس کے لئے باقی جو کنٹرولز ہیں اور میں نیکس ٹرننگ میں بتا جاتا ہوں تاکہ آپ تھوٹی اور چیزیں ہیں ساتھ ساتھ آپ اس کے پریکٹس کرتے رہیں اس طرح کے لئے ایک لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے تو سب مجھے یہ کہتے ہیں کہ سر مشکل ہو جاتا ہے ہمیں پریکٹس کرنا تو چھوڑی اٹھ کر کے کر لیتا ہے اس کے بعد میں باقی کنٹرولز کرا لیتا ہوں نیکس ویڈیو میں تو اس کو دیکھتے رہیے اور اپنا چینل میرے پسند آئے میرے ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں جو بھی آپ کی فرمائش ہو ان کنٹرولز کے اوپر اگر آپ کوئی بھی کام کرانا چاہتے ہیں کوئی ٹپیکل کام کرنے چاہتے ہیں کوئی مشکل کام کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے مجھے کمنٹ کریں تو میں اس پر انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ کو دے دوں گا تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی کمنٹس ہوں گے اس کو میں ساتھ سے پڑھتا بھی رہتا ہوں میں نیکس ویڈیو میں باقی کے میں کنٹرولز کر رہتا ہوں ٹھیک ہے جل اللہ حافظ